موسیقی خطاب سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پہنچے موسیقی موسیقی مدریعظم عمران خان سے تاجروں اور سرمایہ کاری کے وفد کی ملاقات مدریعظم نے کاروبار کو سان بنانے کے لیے حکومت اقدامات سے اگاہ کیا سنتی شعبے کو فروغ دینے اور سماجی و اقتصادی ترقی سے بھی اگاہی دی وفد کی پاکستان میں شعبہ تعلیم، مینوفیکٹرنگ اور سٹیل سیکٹر میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی افواجے پاکستان نے پاکستانی سرحدوں کا بہادری سے دفاع کیا پاکستان کی داخلی سلامتی صورتحال پہلے سے بہتر ہے ڈی ڈی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی واشنگٹن میں میڈیا نوائندو سے گفتگو کہتے ہیں برون ملک پاکستانی میڈیا نے پاکستان کا مصبت ایمیج ہوجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ظلم برداشت کرنا بھی گنا آدھاکار محسنین عباس حیدر کی اہلیہ فاطمہ سوہیل میدان میں آگئیں شوہر پر تشدد کا الزام لاہور کے تھانہ ڈیفنس میں درخواست دے دی سوشل میڈیا پر تصاویر بھی اپلوڈ کر دیں محسنین عباس حیدر پر سوشل میڈیا پر کڑی تنکیر ہیشٹیگ ڈاپ ٹرینٹ محسن عباس حیدر کی اہلیہ فاطمہ سوہیل کے الزامات کی تردیل کہا میں نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا ایسے گھرانے سے ہوں جہاں خواتین کی عزت کی جاتی ہے چہرے پر نشانات سیڑھیوں سے گرنے کے ہیں قبائلی ازلا میں انتخابات آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا غیر سرکاری نتاج کا مطابق آزاد امیدوار چھے نشستوں پر کامیاب تحریک انصاف کے حصے میں پانچ نشستیں آئیں جے یو آئی فیڈ تین جماعت اسلامی اور این پی ایک ایک نشست پر کامیاب قبائلی عوام نے انتخابات میں دو جماعتوں کی زمانتیں ضبط کرا دی پھر دو ساشی گوان کہتی ہیں خوف کی فضا پیدا کرنے والوں کا بیانیاں دم توڑ چکا ماضی میں ملکی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا بدریازم نے امریکہ کے سفر میں کفائد شاری کا مظاہرہ کیا مصطفیٰ کمال اٹھارمی ترمیم کے اخلاف کھل کر میدان میں آگئے کہا اٹھارمی ترمیم کے بعد اقتدار کو نچلی سطا تک کانا تھا کراچی کی منتخب حکومت کو سندھ حکومت نے غیر فعال کر رکھا ہے ملک کا بدریازم کراچی میں ایک رات بھی قیام نہیں کرتا بدریالہ سن بدریازم سے ملاقات نہیں کرتے کراچی مجلسے سے خیطہ صدر مملکت نے سینٹ اجلاس یکم اگست کو طلب کر لیا اجلاس میں جیرمین ڈیپٹی جیرمین کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا جیرمین اور ڈیپٹی جیرمین کے خلاف قرارداد پیش ہوگی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا سربراہ کمیٹی اکرم خان دولانی صدارت کریں گے پتی جولائی کو اپوزیشن کے مسترکہ اجلاس کو حتمی شاکل دی جائے گی سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کی حکمت عملی پر بھی بات کی جائے گی ڈیرہ اسماعیل خان دہشت گردوں کے نشانے پر چیک پوسٹ پر فائرنگ سے دو پولیس اہلکار جام بہک میتوں کی منتقلی قدران ڈیسٹک ہیڈکوارٹر اسپتان کے باہر خود کچھ دھماکا دونوں واقعات میں چھا پولیس اہلکار سمایت دس افراد جام بہک صدر عریف الگی و دریازم عمران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی دہشت گردی کی مزمت بہابلپور میں این ایف کا سابق لیگی ایم پی اے فوزیہ یوب کے گھر پر مبینہ چھاپا گھر سے چار منچٹس برامت سابق ایم پی اے کا بیٹا تیب ایوب ساتھی سامات گرفتار فیصل آباد کے نواحی لاکے روڈالا میں ظلم کی انتہا بہت سر ذمہ دار کی ذہنی معذور خاتون سے مبینہ زیادتی پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ملزم کو گرفتار نہ کر سکی متاثرین کو ملزم کی جلد گرفتاری کا دلاثہ دے دیا کالی گھٹائیں چھائیں گیں بادل بی برسنگیں اسلام آباد راولپنڈی لاہور سمایت ملک کے مقلف شہروں میں بارش کی پیشنگ ہوئی ملتان بہاولپور ڈی جی خان پشاور ڈی آئی جی خان ہیدر آباد میں بھی بادل برسنگیں بعض مقامات پر موصلہ دھار بارش کا بھی انکان قبائلی ازلا میں انتخابات آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا غیر سرکاری نتاج کا مطابق آزاد امیدوار چھے نشستوں پر کامیاب تحریک انصاف کے حصے میں پانچ نشستیں آئیں جے یو آئی فیت تین جماعت اسلامی اور این پی ایک ایک نشست پر کامیاب قبائلی عوام نے انتخابات میں دو جماعتوں کی زمانتیں ضبط کرا دیں پھر دو ساشی قوان کہتی ہیں خوف کی فضا پیدا کرنے والوں کا بیانیاں دم توڑ چکا ماضی میں ملکی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا بدریازم نے امریکہ کے سفر میں کفاد شاری کا مظاہرہ کیا مصطفیٰ کمال اٹھارمی ترمیم کے خلاف کھل کر میدان میں آگئے کہا اٹھارمی ترمیم کے بعد اقتدار کو نچلی سطا تک آنا تھا کراچی کی منتخب حکومت کو سندھ حکومت نے غیر فعال کر رکھا ہے ملک عبدریازم کراچی میں ایک رات بھی قیام نہیں کرتا بدریالہ سندھ بدریازم سے ملاقات نہیں کرتے کراچی مجلسے سے خیطہ صدر مملکت نے سینٹ اجلاس یکم اگست کو طلب کر لیا اجلاس میں جیرمین ڈیپٹی جیرمین کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا جیرمین اور ڈیپٹی جیرمین کے خلاف قرارداد پیش ہوگی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا سربراہ کمیٹی اکرم خان دورانی صدارت کریں گے پتی جولائی کو اپوزیشن کے مسترکہ اجلاس کو حتمی شاکل دی جائے گی سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کی حکمت عملی پر بھی بات کی جائے گی ڈیرہ اسماعیل خان دہشت گردوں کے نشانے پر چیک پوسٹ پر فائرنگ سے دو پولیس اہلکار جام بہک میتوں کی منتقلی قدران ڈیسٹک ہیٹ کوارٹر اسپتان کے باہر خود کچھ دھماکا دونوں واقعات میں چھ پولیس اہلکار سمائے دس افراد جام بہک صدر عریف الویو دریازم عمران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی دہشت گردی کی مزمت بہاولپور میں این ایف کا سابق لیگی ایم پی اے فوزی ایوب کے گھر پر مبینہ چھاپا گھر سے چار منچٹس برامت سابق ایم پی اے کا بیٹا تیب ایوب ساتھی سامات گرفتار فیصلہ مارک کے نواہی لاکے روڈالا میں ظلم کی انتہا بہت سے ذمہ دار کی ذہنی معذور خاتون سے مبینہ زیادتی پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ملزم کو گرفتار نہ کر سکی متاثرین کو ملزم کی جلد گرفتاری کا دلاثہ دے دیا کالی گھٹائیں چھائیں گیں بادل بی برسیں گے اسلام آباد راولپنڈی لاہور سمائت ملک مختلف شہروں میں بارش کی پیشنگوئی ملتان بھاولپور ڈی جی خان پشاور ڈی آئی جی خان ہیدر آباد میں بھی بادل برسیں گے بعض مقامات پر موصلہ دھار بارش کا بھی انکان فیصلہ مارک کے نواہی لاکے روڈالا میں ظلم کی انتہا بہت سے ذمہ دار کی ذہنی معذور خاتون سے مبینہ زیادتی پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ملزم کو گرفتار نہ کر سکی متاثرین کو ملزم کی جلد گرفتاری کا دلازہ دے دیا کالی گھٹائیں چھائیں گے بادل بھی برسیں گے اسلام آباد راولپنڈی لاہور سمائت ملک مختلف شہروں میں بارش کی پیشنگوئی ملتان بھاولپور ڈی جی خان پشاور ڈی آئی جی خان ہیدر آباد میں بھی بادل برسیں گے باز مقامات پر موصلہ دھار بارش کا بھی امکان فیصلہ مارک کے نواہی لاکے اور ڈالا میں ظلم کی انتہا بہت سے ذمہ دار کی ذہنی معذور خاتون سے مبینہ زیادتی پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ملزم کو گرفتار نہ کر سکی متاثرین کو ملزم کی جلد گرفتاری کا دلازہ دے دیا کالی گھٹائیں چھائیں گے بادل بھی برسیں گے اسلام آباد راولپنڈی لاہور سمات ملک کے مقلف شہروں میں بارش کی پیشنگوئی ملتان بھاولپور ڈی جی خان پشاور ڈی آئی جی خان ہیدر آباد میں بھی بادل برسیں گے باز مقامات پر موصلہ دھار بارش کا بھی امکان اور ایران اور برطانیہ میں جاری کشید کی کم نہ ہوئی برطانیہ نے ایرانی کارنوائی کو دشمنی قرار دے دیا ایرانی میریٹائم ایجنسی کے مطابق برطانوی آل ٹینکر کے عملے کے درہی راست تمام 23 ارکان محفوظ ہیں